ناظرین آدھاب اردو خبروں کے اس بولٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے ایک نظر آج کی اس سرکھیوں پر کرناٹک اسمبلی اندخابات میں کانگریس نے کیا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ لیٹنین گورنن مونو سنہا کی صدارت میں آلہ سطحی میٹنگ کے دوران جمہ کشمیر میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کو یقنی بنائنے کے لئے حکمت عملی پر تبادلے خیال وعدی میں امن کو زق پہنچانے اور جی ٹوینٹی میٹنگ میں خلل ڈالنے کے لئے دراندازی کی کوشش کو لائن آف کنٹرول پر فوج نے بنا دیا ناکام اور التوا میں پڑے پرانی کیسوں کے جلد نفٹارے پر چیپ جیسٹس جیسٹس ان کٹیس فرسنگ کا زور خبریں تفصیل سے کرناٹک اسمبلی اندخابات میں کانگریس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کانگریس نے ایک سو چھبی سیٹیں جیت لی ہیں جبکہ دس سیٹوں پر یہ جماعت آگے چل رہی ہے بی جی پی نے ساٹھ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ پانچ سیٹوں پر اسے سبقت حاصل ہے انہی سے سیٹوں پر جیت درج کر کے جناتہ دلسکلر تیسرے نمبر پر ہے موجودہ اسمبلی میں بی جی پی کے ایک سو سولہ کانگریس کے انتر جی ڈی ایس کے انتیس بی ایس پی کا ایک اور دو آزاد امیدوار ہیں ریاست کے چھتیس مرکزوں پر آج سب سخت حفاظتی بندبست کے بیچ پورا منطریقوں سے ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی واضح ہے کہ بدھ کے روز دو سو چوبیس اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے تھے اور مجموع طور پر دو ہزار چھسو پندرہ امیدوار اپنی سیاسی قسمت آزمہ رہے ہیں وزیراعظم نے اندرمودی نے کرناٹک اسمبلی اندخابات میں قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر کانگریس کو مبارک بات پیش کی ہے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے عوامی امگو کو پورا کرنی کے حوالے سے کانگریس کے لیے نئے خواہشات کا احسار کیا ہے وزیراعظم نے ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے کرناٹک اندخابات میں تعاون کیا انہوں نے کرناٹک کے بی جی پی ورکروں کی سخت محنت کے لیے ستائش کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ وہ مستقبل میں اور زیادہ لگن اور دلچسپ کے ساتھ کرناٹک کی فلاحوں بہبود اور ترقی کے لیے کام کریں گے سرنگر میں کانگریس ہیڈکوارٹر پر آج پارٹی ورکروں اور لیڈروں نے کرناٹک اسمبلی اندخابات میں کانگریس کی جیت کا جشن منایا اس دوران کانگریس لیڈروں اور ورکروں نے آپس میں مٹھایاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارک باد پیش کی سینئر کانگریس رہنما اور سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیفدن سوز نے بھی کرناٹک اسمبلی اندخابات میں جیت کے لیے کانگریس کو مبارک باد پیش کی ہے لیپنین گورنر منو سنہا کی صدارت میں آج جمہو میں ایک علا سطحی میٹنگ کے داران جمہو کشمیر میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کو یقنی بنانے کے لیے حکمت عملی پر تبادلے خیال کیا گیا اس دوران اقتصادیات کو ترقی دینے کے لیے آپسی تعلیمیل کے ساتھ تمام معاملات کو سنجیدہ تار حل کرنے اور تجارتی سرگرمیوں کو زیادہ سے زیادہ آسان بنانے پر بھی غار خاص کیا گیا میٹنگ میں مال محکمے کے فینانشل کمیشنر شالین کابرا اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی اس موقع پر ال جنر ڈیویجنر کمیشنر جمہو کے دفتر اور جمہو کٹھوا سامبر ادھنپور ازلا کے ڈیپٹی کمیشنروں کے دفاتر میں سنت و حرفت محکمے کا ہیلپ ڈیس قائم کرنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر انتظامیہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ارازی کے استعمال میں تبدیل کے ساتھ ساتھ سبھی جڑے معاملات کو بغیر کسی لیت لیل کے سنجیدگی سے حل کیا جائے انہوں نے کہا کہ مطلقہ افسران کو چاہیے کہ وہ سبھی لبازمات کو میاد بند طریقے سے پورا کرنے کے لئے سرمایہ کاروں کو برپورت آن دیں اور ان کی رہنمائی کریں اس دوران لیٹن گورنن نے راج بہن جمہو میں آج شیو کمار پدھا کی تسلیف وشواستھلی مائی پرائیڈ کی رسمی رونمائی انجام دی اس موقع پر ایل جی نے مصنف کے تسلیفی خدمات کی سرہنہ کی اوڈی سیکٹر میں لائنہ کنٹرول پر فوج نے آج صبح دراندازی کے کوشش کو ناکام بنا دیا ہے فوجی ذرائق کے مطابق فوج کو اس پار سے ہتھیار بند ملیٹنٹو کی دراندازی کی کرنے کا خدشہ ہوا اور کنٹرول لائن پر تائنہ چوکس فوجی اہلکاروں نے ان کو للکارا اور دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا جس کے بعد دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا دراندازوں کی مدد کے لئے پاکستانی فوج کے کارڈ کوفٹر کی بھی فوج نے نشان دہی کی فوجی ذرائق کے مطابق وادی میں امان کی صورتحال کو زب پہنچانے اور جی ٹوینٹی میٹنگ میں خلل ڈالنے کی پاکستانی فوج کی مدد سے ملیٹنٹوں کی ایک اور کوشش تھی جس کو چوکس فوجی اہلکاروں نے ناکام بنا دیا ہے آخر اطلاف ملنے تک اس گھنے جنگلی علاقے میں تلاشی کر روائی جاری تھی جمہ کشمیر میں دراندازی کی روک تھام کے دوسرے سطح کے نظام کو تقویہ دینے کی غرض سے بھارت پاک سرد پر سرد پولیس کی بیالیس نئی چوکیوں کے لئے پولیس اہلکاروں کی چھ سو سے زیادہ اصامیوں کو منظوری دی گئی ہے نئی سرد پولیس چوکیوں پر اہلکاروں کی خاطر کا تعداد سے دراندازی کی روک تھام کے نظام کو وسیع پیمانے پر تقویہ ملے گی یہ چوکیاں اس لئے بھی احمد کی حامل ہے کیونکہ کنٹرول لائن پر ملیٹنٹوں کے دراندازی روکنے ڈرونز کی موجودگی اور ملیٹنٹوں کے طرف سے کسی بھی منام مناسب سرگرمی نیز منشات کی سمگلنگ کے روک تھام کے لئے بینلکانی سرد پر تائینات بی ایس ایپ کے پیچھے دفاع کی دوسری لائن کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں سرد پولیس کے بیالیس چوکیوں میں سے بیشتر تشکیل دی جا چکی ہیں جبکہ دیگر ابھی زیر عمل ہیں ایچوکیاں جمہو سامبہ کٹھوہ راجوری اور پونچ ازلا کے علاوہ کشمیروادی کے بارہ ملا اور کپارڈا ازلا میں قائم کی جا رہی ہیں راجوری اور پونچ ازلا میں انتظامے نے آتش بازی کا زخیرہ فراخت اور استعمال کرنے پر مکمل پابندی آئیت کر دی ہے ان ازلا کے ظلہ میسٹریٹوں کی طرف سے جاری الگ الگ احکامات میں تمام فیلڈ افسروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس حکم پر سختی سے عمل در آمد کو یقین بنائیں انکوتیشور سگھ نے التباہ میں پڑے پرانے کیسوں کے جلد نبٹارے پر زور دیتی ہوئے کہا کہ اس بات کو یقین بنانا اہم ہے کہ انصاف کے دروازوں تک عام آدمی کی رہسائی بغیر کسی توالت کے ہو موصول نے آج بارہ ملا کا دورہ کر کے ڈسٹرکورٹ بارہ ملا کے کامکاج کا جائزہ لیا اور دوسری قومی لوگ عدالت کا یہاں افتتا کیا اس موقع پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس دوران انہوں نے جسمانی طور خاص افراد میں ٹرائسکلز اور دیگر آلہ تقسیم کیے انہوں نے ان افراد سے اظہار خیال کرتی ہوئے انہیں جوڈیشری کے طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا تاکہ ان کا طرز زندگی آسان اور آرام دہ بن سکے انہوں نے بار ایسوسیشن بارہ ملا کے صدر اور ممران سے اظہار خیال کیا اور ان کے مطالبات سنیں چیپ جسٹس نے انہیں ترجیح بنیادوں پر مطالبات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کی بعد میں انہوں نے کوڈ کمپلیکس اوڑی کا بھی معاینہ کیا دوسری قومی لوگ عدالت کے تحت آج یوٹیبر میں مختلف عدالتوں میں لوگ عدالتوں کا احتمام کیا گیا زلہ کوڈ کمپلیکس مومن آباد سنینگر میں اس حوالے سے مناقضہ قومی لوگ عدالت کا اقتطاہ چیئرمنڈ ڈسٹک لیگل سروس آثارٹی سنینگر جواد احمد نے کیا اس سلسلے میں گیارہ بینچ تشکیل دی گئے تھے لوگ عدالت کے دوران کل چھالیس ہزار چوالیس معاملات اٹھائے گئے جن میں سے چالیس ہزار آرسو نینیانوی معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے حل کے گئے بڑھگاہ میں مناقضہ لوگ عدالت کا اقتطاہ چیئرمنڈ ڈسٹک لیگل سروسز آثارٹی خلیل احمد چودری نے کیا اس دوران نو بینچ قائم کیے گئے تھے اور مختلف نویت کے سات ہزار تین سو بتیس معاملات اٹھائے گئے جن میں سے چھہزار چھہسو گیارہ معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے حل کے گئے جمہ کشمیر ہائی کورٹ کے جسٹس سنجیب کمار جو کی بانڈی پورا زلے کے انتظامی ججبی ہیں نے آج زلے کا دورہ کیا انہوں نے بانڈی پورا اور سنبل میں عدالتوں کے کام کائچ کا جائزہ لیا انہوں نے نئے تعمیر ہو رہے زلہ کورٹ کامپلیکس بانڈی پورا پر جاری کام کام کابھی جائزہ لیا اس موقع پر زلطرہ کیاتی کمشن بانڈی پورا ڈاکٹر اویس احمد نے انہیں جانکاری دی کہ پروجیکٹ 35 کروڑ روپے کی تخمین لاغت سے جینڈ کے فلیس ہاؤزنگ بورڈ کورپریشن کے ذریعے عمل آیا جا رہا ہے ایڈیشنال چیپ سیکریٹری ایگریکلچر پروڈکشن ڈیپارچمنٹ اٹل ڈلو نے آج ڈائریکٹریٹ آف ہارڈی کلچر کشمیر میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن پروڈرام پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا میٹنگ میں باغبانی محکمہ کے جمعوں اور سینگر کے ڈائریکٹروں کی علاوہ ڈائریکٹر سینٹرل انسٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارڈی کلچر اور دیگر متعلق افسرانی بھی شرکت کی میٹنگ کے افتتاب میں ڈائریکٹر ہارڈی کلچر کشمیر نے اس سکیم کی عمل آوری کے حوالے سے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی اس دوران ایڈیشنل چیپ سیکریٹری نے اس اہم پروڈرام کے تحت تائشدہ اہداف کو وقت رہتے پورا کرنے کی ہدایت دی بعد میں انہوں نے دیگر افسران کے ہمراہ پلواما کا دورہ کر کے وہاں کئی ہائی ڈینسٹی باغات اور محکمی کی معاملت سے قائم کیے گئے سی اے سٹور کا اپتتا کیا اس دوران موصوب نے ہالسٹک ایگری کلچر ڈیولپنٹ پروڈرام کے تحت مختب سبزیوں کی پنیری کے ایک کھیپ گریز کیلئے روانہ کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ دور افتادہ اور دشوار گزار علاقوں سمیت یوٹی کے طول و عرض میں سبزیوں کی کاشت کو فروغ دیا جائے انہوں نے کہا کہ گریز جیسے دور افتادہ اور دشوار گزار علاقے میں سبزیوں کی کاشت کو فروغ دینی کے لئے محکمی نے پہلی کئی اقدامات کیے ہیں اس موقع پر ڈیریکٹر ایگری کلچر کشمیر چودری محمد اقبال اور ڈیریکٹر ہارڈی کلچر جی آر میر بھی موجود تھے سرنگر منسپل کارپریشن کے میئر جنید ازی موتو نے آج بٹمالو سرنگر میں پارکنگ لوٹ کا اقتداء کیا ان کے ہمراہ متعلقہ کارپریٹر ایس ڈی اے اور ایس ایم سی کے سینئر افتادہ میں تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کارپریشن سرنگر میں عوام دوست اور عالی درجے کے بنیانی دھانچے قائم کرنے کی وعدہ بند ہیں انہوں نے افتادہ پر زور دیا کہ وہ عوامی فلاہو بحبود کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں سرنگر منسپل کارپریشن کے ڈیپٹے میئر پرویز احمد قادری نے آج شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے زونی مر گلی قدل اور بابا پورا سمیت کئی علاقوں میں بلدیاتی سہولیات اور دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر کئی جگہوں پر لوگوں نے ان سہولیات کے حوالے سے مطالبات موصوب کے سامنے رکھے اور ڈیپٹے میئر نے ان کے ہمراہ متعلقہ انجینئروں اور افسروں کو ان عوامی مطالبات کے حوالے سے ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت دے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ان کی جماعت ابتدا سے ہی آئینی اور جمہوریت کی بالا دستی کی حامی رہی ہے گوپل پورا مطل میں الگ الگ تقریبات کی حاشف پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کے سبی ختم کے لوگ خصوصی درجہ کی بحالی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کرنا یہاں پوری طرح امن امان قائم کرنے اور تعمیر و طرح کی یقینی بنانے کے لئے اہم ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس یہاں فالت اور شفاف اسمبلی جناب چاہتی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ مرکز بغیر کسی مزید تاخیر کے جمع کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کرے گی ڈرگز کنٹرول آفیسرز ویلفیر اسوسیشن اور ڈرگز اینڈ فوڈ کنٹرول آرگریزشن جمع کشمیر نے مشترکہ طور سنگر کے ایک مقامی ہوتل میں آج انویسٹگیشنل سکلز فار کانٹر فیڈ ڈرگز سیمپلنگ پروسیجرز میڈیکل ڈیوائسز اینڈ ڈرگ پرائیس ریگولیشنز انڈیا موضوع کے تحت ایک ورکشاپ کا احتمام کیا ورکشاپ کے اتتاہ مہمان خصوصی سینٹرل ینورسٹی آف کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندرنات کی موجودگی میں کیا گیا جبکہ ورکشاپ میں کئی اہم شخصیات اور ماہرین نے شرکت کی اس دوران مقررین نے موضوع پر اظہار خیال کیا ڈیریکٹر جے کے ای ڈی آئی اجازمت بٹکی سربراہی میں آج ایک میٹنگ کے دوران جمہ کشمیر انٹرپرنرشپ ڈیولپنٹ انسٹیوٹ اور سٹارٹ اپ انڈیا کے باہمی اشتراک سے جمہ کشمیر کے خواتین سنتکاروں کے لئے روامہ کی انیز اور بیس تاریخ کو منعقد ہونے والے ورکشاپ کے لئے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اس مجاوزہ ورکشاپ کے دوران سٹارٹ اپس کے لئے موافق ماہول قائم کرنے سمیت دیگر اہم پہلوں پر توجہ مرکوز رہی گی جی ٹوینٹی سرگرمیوں کے خصے کے طور پر منعقد ہو رہے اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد خواتین سنتکاروں کے لئے پلیٹ فارم دستیاب رکھنا ہے جمہ کشمیر چیمبر آف کامورس انڈ انڈسٹریز کے صدر جاوید احمد ٹینگا کی سربراہی میں انجمن کے اہدیداروں کا ایک وفت راجبون سنیگر میں لیفٹنین گورنر ایل جی منوی سنہا کے ساتھ ملاقی ہوا اس موقع پر ایل جی نے کیسی سی آئی کے اس رول کی سراہنا کی جو وہ ان مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے میں ادا کر رہی ہے جن کے جمہ کشمیر کی اقتصادیات میں قلیدی احمد حاصل ہے اس دوران وفت مطالبات کے حوالے سے ایک میمورنڈم لیفٹنین گورنر کو پیش کیا ایل جی نے میمورنڈم میں اٹھائے گئے معاملات کو اہم قرار دیتے ہوئے وفت کو یقین دلایا کہ سبھی معاملات کو بغیر کسی تاخیر کے حل کیا جائے گا جمہ کشمیر پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن نے ایسوی سکول سنیگر میں آج ایک سمینار کا احتمام کیا جس دوران بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسدان اور سینٹ پک ریویو کمیٹی میشنگن سٹیٹ یونوارسٹی یو ایسٹے کے چیرمین ڈاکٹر کازی ازھر نے اپنے خطاب میں اردو زبان کی احمد کو اجاغر کیا اور اس زبان کو زمینی سطح پر مستقم بنانے پر زہر دیا سمینار کے دوران کئی کتابوں کی رسمی رو نمائی بھی انجام دی گئی سمینار میں مولانا شوکت حسین کینگ پروفیسر حمید نسیم رفی آبادی اور دور درشن کے سابق ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی سوشل فارسٹی ڈیویجن انتناگنی مشنل لائف سٹائل فار اینورمنٹ انیشیٹیو دوہزار تئیس کے تحت گورنمنٹ ہیرسکنڈی سکول اچبل کے طلبہ کے لیے آج ناگ ڈنڈی اچبل میں ماہولیات جانکاری ریلی اور فیلڈ وزٹ کا احتمام کیا ریلی کا افتتہ مغل گارڈن اچبل سے ہوا اور اس موقع پر طلبہ اور سوشل فارسٹری رینج کوکرناگ اور رینج کوٹھار کے عملے نے اہد کیا کہ وہ ماہولیات کے تحفظ کے حوالے سے اپنا برپور رول ادا کریں گے بعد بھی ماہولیات کے تحفظ میں جنگلات کے رول کے حوالے سے جانکاری پروگرام کا بھی احتمام کیا گیا خوراک سویل سپلائز اور اموری ساریفین محکمے کے انفورسمنٹ سکارڈ نے اسسٹن ڈیریکٹر انفورسمنٹ فیاض عمد شاہ کی سربراہی میں رواما کے دوران سرینگر شہر کے مختلف علاقوں میں خصوصی مارکٹ چیکی مہم کے دوران ابھی تک تقریباً ایک ہزار دکانوں اور کارباری اداروں کا معاینہ کیا اس دوران ایک سو اٹھتر دکانداروں اور تاجروں جن کو متعلق ایک کی خلاف ورزی کا مرتقب پایا گیا چھے سے ایک لاکھ بارہ ہزار روپے بطور جد مانا وصول کیا گیا محکمے کے مطابق کے خصوصی مہم مستقبل میں بھی جاری رہی گئے اور قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی محکمے موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جمعوں کشمیل میں گلے چوبیز گنٹو کے دوران کہیں کہیں پر گر چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے سرینگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت وائیس آشارہ چار ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت دس آشارہ نو ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتیس آشارہ ایک ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 دیگری سلسیس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بولٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈی ڈی نیوز سے اگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوے خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی کشر احساس کشمیر کا